آج میں آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت خوبصورت ہے اس شہر کے بارے میں کچھ روچھک تتیاں ہیں جو جان کر آپ بھی چونک جاؤ گے اور دوستو نیچے کمینڈ کر کے بتائیے کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنے شہر کا نام کمینڈ میں ضرور لکھیں سبسکرائب کرنا نہ بھولے ایسا یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہم بات کرنے والے ہیں راجستان شہر میں اسطیت کرولی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ 1340 میں اسطاپیت کیا گیا تھا کرولی اتیاس پریمیوں کے لیے گھومنے کے ایک عدبھت جگہ ہے کیونکہ یہ کئی ایتیاسک آکرشنوں اور مندیروں سے بھرا ہوا ہے بتا دیں کہ یہ شہر شریم مدن مہن جی کے گھر کی پرتشتہ رکھتا ہے جنہیں بھگوان شری کرشن کا اوتار مانا جاتا ہے آپ کو یہ جانکاری حیران کر دیں گی کہ کرولی میں 300 مندر استیت ہے جو اسے ایک لوگ پریے دھار میں کسطل بناتے ہیں اگر آپ راجستان میں گھومنے کی کوئی اچھے ہی جگہ تلاش رہے ہیں تو آپ کو کرولی گھومنے کے لیے جرور جانا چاہیے کیونکہ اس شہر میں بہت سارے مندیر کلے اور مہل استیت ہے یہ شہر آپ کو بتا دے سمرد جیویند اور رنگین ویرہ ست کی چھلک دکھاتا ہے کرولی میں استیت سبھی مندیر بہت شب اور مہتو پرن ہیں کیونکہ ایسا منا جاتا ہے کہ یہاں کے شاشک پریوار بھگوان کرشن کے پرتیکش ونساز ہے اگر آپ کرولی ٹیوریزرم کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بنے رہنا ہے آپ کو پورا لاشت سب سے پہلے بات کریں گے ہم کرولی کے اتیاز کی کرولی کو راجہ ارجن پال نے 1346 ایسوی میں بنایا تھا اس سمیں کرولی اسی نام سے ایک چھوٹے سے راجی کی رازدانی ہوا کرتا تھا اس شہر کے بارے میں ایسا مانا جاتا تھا کہ یہاں کا شاشک پریوار بھگوان کرشن کا اترادی کاری تھا بعد میں کرولی میں انگریزوں نے کبجہ کر لیا اور انہوں نے یہاں 1947 تک شاشن کیا کرولی شہر اتر اور پورو میں شنکین گھاٹیوں دورا پراکرتک روپ سے بچاؤ کے استیدی میں ہے یہ اپنے وشال دیواروں دورا سرک سے تھے بات کرتے ہیں کرولی میں منائے جانے والے کچھ تیوار ہیں کرولی شہر میں ہر سال پشو میلہ اور دو پویتر میلے آیوجیت کیا جاتے ہیں تو یہ دو میلے مارچ اپریل اور ستبر اکٹوبر کے کلہ دیوی مندر میں لگتے ہیں پھروری کے مائنے میں کرولی میں ایک شبتہ تک پشو میلہ لگتا ہے جو سیوراتری کے تیہاروں کے سمیں آیوجیت کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کرولی کے پریٹا نسطل کے بارے میں کرولی سیٹی پیلیس کرولی سیٹی پیلیس یا پرمو کا آکرشن ہے جس کا نرمان چودھوی ستابدی میں ارجن پال دورا کروایا گیا تھا اس کے بعد اٹھاروی ستابدی میں راجبہ گوپال سنگھ دورا محل کا پنڈ نرمان کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس محل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لال سفید اور آف وائٹ پتروں سے اپیوگ میں بنایا گیا تھا جسے دیکھنے کے لئے آپ کو ضرور جانا چاہیے کیلہ دیوی مندیر ہے کافی مہتوپرون مندیر ہے یہ تیس کلومیٹر دور ہے کرولی شہر سے جو دیوی درگا کے نو پیٹھوں میں سے ایک ہے یہ مندیر اور اسے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اگر آپ کرولی کے پریڈن سطلوں کی شہر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیشٹ میں یہ بھی ضرور ہونا چاہیے مہاویر جی جہن مندیر بھگوان مہاویر کو سمرپیت ایک پرسید مندیر جو اپنی شاندار واسطوکلا کے لیے جانا جاتا ہے اس مندیر کے اندر رکھی بھگوان کی مورتی بہت قرآنی ہے اس مندیر کے اندر بھین پورانے کے ستتیوں میں سونے سے بنی سندر نکاسی ہے جو بھگتوں اور یاتریوں کو بہت ہی اکرسید کرتی ہے مدن مہاویر جی کرولی کا ایک پرموخ مندیر ہے جو بھگوان کرشن کو سمرپیت کیا گیا ہے مدن مہاویر جی مندیر بھدراواتی ندی کے تط پرستید ہے اس مندیر میں بھگوان کرشن کی مورتی ایک بہت ہی پرانی ہے جس کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ اجمیر کے سری گوپال ایس نگزے دوارا لاغ گئے تھی یہ مندیر دیکھنے میں رنگین اور بھاری سنکیہ میں بھگت اس مندیر کے درسند کرنے کے لئے آتے ہیں اور بھگوان کا آسیرواد لے کے جاتے ہیں کرولی میں دیکھنے والی جگہ ہے گفہ گفہ مندیر کرولی کے پاس جنگلی جانوروں سے بھرے گھنے جنگلوں کے بیچ میں ایستی تھے بتا دیں کہ اگر اصلی کیلہ دیوی مندیر کی یادتا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آٹھ کلومیٹر کی پیدل دوری تے کرنی ہوگی لیکن آپ کو بتا دیں کہ جنگل میں جاتے سمیں آپ کو بہت ساودھان رہنا ہے کیونکہ کسی بھی وقت یہاں پر جنگلی جانور حملہ کر سکتے ہیں میندی پور بالا جی مندیر کافی پرسید ہے کرولی میں ہنومان جی کے اس مندیر کو بہت پویتر مانا جاتا ہے اور بتا دیتا ہوں کہ رو جانہ بھاری شنکیہ میں یہاں پر بھگت بوری آتماوں سے مکتی پرابتی کے لئے یہاں پر آتے ہیں اگر آپ اس مندیر کے درسن کرنے جاتے ہیں تو کئی بوری آتماوں سے پیڑت لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کرولی میں استثیت ہے تیمنگرد قلعہ اتیاز پریمیو کے لئے ایک آدھرس جگہ ہے ویسے تو اس قلعے کا نرمان باروی سطابدی میں کیا گیا تھا لیکن اس کا بارہ سو چوانس میں راجہ سمیں پال دوارہ پنر نرمان کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ بہت ہی ریشٹمائی ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پریسر کے نیچے پتھروں کی مورتیاں چھپی ہوئی ہے اپنے دھارمک میتو اور جیامیتی پیڈن کے ساتھ یہ قلعہ سچ میں دیکھنے لائق ہے اس قلعے کے پاس جھیل ہے جو اسے اور بھی زیادہ اکرشک بناتی ہے کرولی میں آپ ایڈونجر بھی کر سکتے ہیں قلعہ دیوی بنی جیب اب بیارن کی یادتہ کرتے سمیں یا آپ جیب سفاری کا بھی مجا لے سکتے ہیں اور اب بیارن کو اچھی طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہیں کئی طرح سے سندر پگسیوں اور جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں اب بیارن میں جیب سفاری کرنا ایک اچھا وکلپ مانا جاتا ہے اس کے بعد نوکہ ویہار کا بھی مزا لے سکتے ہیں آپ رام تھرہ قلعہ یا آنے والے پریٹکوں کو ناو چلانے کا افسر بھی پردان کیا جاتا ہے اس کے لئے کے پاس ایک جیلک استید ہے جہاں تھنڈا پانی اور شانت پانی شام کے سمیں بوٹنگ کرنے کے لئے ایک آدھرستان مانا جاتا ہے دوستو ملتے ہیں نئے اور ایکسائیڈنگ ویڈیو کے ساتھ اس وڑیمتہ اتنا ہی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے جہن جہ بھارت